السلام علیکم آبابِ گرامی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج اندازِ نجم کا پہلا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہم آگے چلاتے جائیں گے ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے ہم ان کی زندگی کے متعلق اور ان کی زندگی میں ہوئے تجربات کے متعلق ہم ان سے question answer کریں گے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور مزید کچھ گپ شپ ہوگی اور کچھ سمجھنے کے تلخ اور سنجیدہ باتیں بھی ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ یہ سلسلہ ہم آگے لے کے چلیں گے تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کافی سوشل میڈیا فیم ہیں یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک اس پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو ان کی یہ بات ہے وہ بہت زیادہ controversial ہیں کیوں ہیں اس کے متعلق ہم ان سے ہی سوال کریں گے ان سے پوچھیں گے مختلف واقعات جو زبانے زدہ دام ہوئے اور لوگوں پر سوچے ان کے پیشے کیا حقیقت تھی اور کیا معاملات ہیں اور کچھ جو ان کی زندگی گذارنے کا طریقہ ہے وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چل رہی ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بجدان راؤ بہت شکریہ بجدان آپ تشریف لائیں یہاں پر آپ کا شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں پر بلایا نہیں یقینا پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے جو دوست ہیں ان کے نالج کے لیے کہ بھی آپ کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی اور کس طریقے سے آپ اپنی جو غزر بسر اعمو کرتی ہیں میرا نام بجدان راؤ ہے مجھے کچھ تھوڑا سا ہوں جو جب کچھ تھوڑا سا ہوں میں اپنا کنٹنٹ جو ہے وہ کنٹنٹ کرتی ہوں اور انسٹا پہ فیس بک پہ میرا یوٹیو چینل دی ہے اس کے لیے میں کچھ ٹک ٹک پہ بھی کچھ تھوڑا سا ہوں اور اپتیوڑیو میں بہاں پہ میرا یہ شوق ہے اور دیفرنٹر میں یہاں پہ فیسٹیبلز میں بھی مشاعروں میں بھی نظر راتی ہوں تو کنٹر ویشل کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے تو کئی نہ کئی زندگی میں یہ چیزیں بھی میرے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ فوٹو یا ویڈیو یا کوئی اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے جاتے ہیں جیسا کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے وجدان پہ بات کرنے کا تو میں انہیں موقع دیتی رہتی ہوں نہیں آج ہم آپ کو پورا موقع دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنا ایکسپلین کر سکیں کہ بھئی آپ کا پوائنٹ ویو کیوں ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انسان جب اپنی زندگی سے اپنے معاملات سے سیٹیسفائی ہوتا ہے تب ہی کوئی کام کرتا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ سیٹیسفائید ہے اس کے معاملے میں تو ظاہر ہے ہم اس موارے میں question کریں گے اور آپ جو بھی اس کے متعلق واقعات ہیں ان کی جو حقیقت بات ہے وہ آپ ہمارے سامنے لائیے گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ جو آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کوئی جوب بغیرہ بھی کر رہی ہیں صرف جو ہے آپ کا سارا دارومدار اسی سوشل میڈیا میں بلکل بھی نہیں کر رہی ویسے میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں جوب نہیں کر رہی میں نے اور میری بہن مل کر ایک برینڈ بنایا ہویا ہے جس میں میری بیوٹی پرڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پیڈ پرموشن وغیرہ اور سوشل میڈیا سے بھی جو ہنم کافی اچھی ارنی ہوتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے میں نے جو زیادہ تار سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ایک سٹوری عام ہوتی ہے ایک ٹرینڈ چلتا ہے اور لوگ اسی کو کوئی کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اپنی کوئی مطلب میں کہوں کسی کے وائس لی اور اس کے اوپر ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں تو یہ کونٹنٹ کرییشن کیا ہے اس کے اندر پیچھے سائنس کیا ہے جو مطلب دنوں میں آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے آپ جو اس کے والے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس ایک ہی ہوتی ہے لیکن ایکٹنگ ہر ایک ہی الگ الگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس کو زیادہ پسند آجائے اور اس کی ویڈیو زیادہ وائیڈل ہو جاتی ہے دوسری کونٹنٹ کی اگر بات کی جائے تو لوگ جو ہوتے اپنا سوچتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے اپنے ساتھ جو گزر رہی ہوتی ہے جیسے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہو رہا کوئی فنی ہو رہا ہوتا ہے کوئی سیریس ہو رہا ہوتا ہے تو میں جو سوچ رہی ہوتی ہوں اس کو الفاظ دیتی ہوں الفاظ کے ساتھ پھر میں یہ کرتی ہوں بول لیتی ہوں اس کو میں ریکورڈ کر لیتی ہوں یا پھر میں اس کو لکھ دیتی ہوں صحیح اپنی سوچ کو میں نے الفاظ دینے تو وہ ہی ہوتا ہے کونٹنٹ بن جاتا ہے آپ کا اچھے یعنی آپ اپنی زندگی کو جو آپ کے ساتھ واقعات انہیں کو کونٹنٹ میں ڈھال دیتی ہوں ہمارا یہاں پہ بڑا فنی کونٹنٹ ہو جاتا ہے پھوپو کے حوالے سے حالانکہ پھوپو اتنی بری نہیں ہوتی لیکن ایک مائنڈ میں کیا ہوا ہے پھوپو کو لے کے رشتہ داروں کو لے کے جو کیا آتا ہے سیریس تو نہیں ہوتا ہے فن کے لئے کہتے ہیں تو وہ فنی کونٹنٹ بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کو دوست ہوتے مینشن کرتے ہیں اور اس چیز کا چیزہ لیتے ہیں تو وہ ایک چیز کا کونٹنٹ بن گیا بوس کے ساتھ بھی بوس کے اوپر بھی میمز بناتے ہیں کونٹنٹ بناتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے مائنڈ میں یہ ہے کہ بوس یہ زالیم چیز ہے اب بیوی ہے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی دکھایا جاتا ہے یا پھر زالیم دکھایا جاتا ہے مرد ہمیشہ رن مرید بننے کسی کا دل نہیں دپتا اور لوگ بھی انجوائے کر لیتے ہیں اپنی وہ کہتے ہیں اتنی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے دوکھ بغیرہ ہوتے ہیں ان کو خوش ہی نہیں ملتی تو جب وہ اس طرح کا کونٹنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو چلاتا ہے یہ اچھا ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اس کا نیکس بھی کونٹنٹ ہم دیکھیں اچھا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اصل میں مزا وہی چیز ہے کہ ایک سنجیدہ بات کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اگلے بندے کو بری نہ لگے اور اس کو انجوائے بھی کریں اور اس کا مزا بھی لے بلکل ایسا یہ کونٹنٹ میں ہمیشہ آپ خیال رکھیں لیمٹ کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ یہ نہیں کہ ایک مقصود طبقہ آپ کے کونٹنٹ کو پسند کریں آپ کے کونٹنٹ کو چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگ تک جو ہیں وہ سب دیکھ سکیں یہ نہیں کہ آپ کی کوئی ویڈیو آئی ہے تو لوگ سکرول کر دیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھی جا سکیں تو ایک لیمٹ کا خیال رکھیں اور فن زیادہ سنجیدہ بھی لوگ پسند کرتے ہیں لوگوں کو اویرنس دیں اس حوالے سے جیسے کہ میرے ساتھ اگر کسی بھی طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو میں اس پر بولتی ہوں لوگ کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میں نے کہتے ہیں ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے آپ لوگوں میں بولنے کی جورت نہیں ہے میں بول لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے آپ زندگی میں کہتے ہیں دن میں کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ باہر گئے ہیں آپ کوئی واقعہ دیکھ رہے ہیں آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ بول نہیں پاتے میں وہاں پر بھی بول لیتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے پوسٹ کرتی ہوں ویڈیو بنا دیتی ہوں تاکہ اگر میں بول سکتی ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں بول سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں کہ زیادہ تر جو آپ کے بارے میں رائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ادھار نہیں رکھتی ہیں یہ کیا وجہ ہے ادھار محبت کی کینچی ہے میں نہیں چاہتی کہ میری محبت میرے نفرت کرنے والوں سے بھی ختم ہو جائے تو بات یہ کہ ادھار رکھنا چاہیے بھی نہیں ہے کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے میں کسی کی بات سنوں اور میں دل میں رکھ کے جلتی بھونتی رہوں سڑتی رہوں اپنا خون جلاؤں جو نہیں ہے تو میں اس چیز کو آپ مجھ سے پیار کریں کہ میں آپ سے ٹیپل پیار کروں میں آپ کی بہت رسپیکٹ کروں ہاں کوئی میرے سنوں مجھے بہت سنوں مجھے بہت سنوں مجھے ریزن نہیں ہے پنجابی چاہتے ہیں کہ میں کانی نہیں آنکھ سے دی میں کانی ہوں میں کانی نہیں ہوں راشن نہیں دے ختم ہو جانا اس لئے میں لوگوں کا بلکل بھی رکھتی نہیں ہوں میرے ساتھ جو جس طرح سے ہی کرے میں اس کا جواب اسی طرح سے دوں گے پیار سے بات کریں اگر نفرت سے کریں گے میں آپ کو چار گنا نفرت لٹا دوں گی اچھا بہت زیادہ کانٹاورشل ہوئی ایک پروگرام آپ کی ڈریسنگ اس کے اندر بہت ڈسکس ہوئی تو یہ آپ کا اس معاملے میں کیا رائے ہے کہ یہ ڈریسنگ کس طرح کی ہونی چاہیے کیسی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر موجود ہیں جیسا دیس ویسا بھیس تو یہ اصول آپ جو ہے خود پر لاغو نہیں کرنا چاہا رہی تھی یا کیا معاملہ تھا حالانکہ آپ اویر تو تھی ان معاملہ سے کہ اس کا یہ ریزرٹ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیا واقعہ کیا تھا اور کیا مطلب اس کے اوپر آپ کا سٹانس ہے اسلامی جمہوریہ ملک ہے مجھے سوا سے انکار نہیں ہے یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے میری ڈریسنگ سے کسی کی دل ازاری نہیں ہو رہی ہے وہ بھی سکتی ہے کیسے کسی کا ریپ ہوتا ہے وکٹم جو اس کو تکلیف پہنچتا ہے اور یہ غلط ہے یہ گناہ ہے کتل ہوتے ہیں چور بزاری یہاں پہ ہے سود خوری یہاں پہ ہے رشوت خوری ملاوٹ جھوٹ دھوکہ دہی یہ سب کچھ یہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چل رہا ہے میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی میں جانتی ہوں کہ وہ غلط تھا لیکن میری خواہش تھی کہ مجھے وہ درس پسند آیا میں اپنے پیسوں سے لیا تو میں نے وہ درس پہن لیا میں نے کسی کا قتل نہیں کیا میں نے کسی کا ریپ نہیں کیا میں نے کسی کا فراد نہیں کیا میں نے کسی کا دھوکہ نہیں دیا میں نے وہ درس پہن لیا صحیح بہت سے لوگ جو دوسرے غلط کام کرتے ہیں اس طرح کا میں نے کسی غلط کام نہیں کیا درسنگ ویسے بھی کہتے ہیں جس طرح کا آپ کو خود مطمئن ہو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اچھی لگ رہی ہے آپ کا دل کر رہا ہے مجھے بھی بتا ہے کہ یہاں پہ کچھ حدود ہیں اتنی زادہ میں نے نہیں کی تھی یہاں پہ فیشن شو کے نام پہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا میں اس لیول تک تو نہیں گئی اگر میری ایک ٹاپ میں نے ٹاپ پہنا تھا اس کے علاوہ تو میرا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی لوگوں کو زیادہ پرابلم ہوتی میری جب پوٹو گئی سوشل میڈیا پہ تو لوگوں کو کافی مسلا ہوا بہت سے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا اگر ہنڈرڈ میں سے بات کی جائے تو مجھے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے سپورٹ کیا تھا کہ آپ کا دل کیا آپ نے پہنی بہت اچھی بات تین پرسنٹ جو ہوتے وہ جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور بولنا فرد سمجھتے ہیں انہوں نے بولنا ان کے بولنے سے مجھے کوئی فرق مجھے بلکل کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اگر مجھے نیکس لگا کہ مجھے اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے میں ہر طرح کی ڈریسنگ کرتی پبلک میں جاتی ہوں اور میں خوش ہوں سے مطمئن ہوں اچھا ایک جو عمومی طور پر تمام خواتین کو جو ایک مسالہ درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جو فالورز ہیں جا ان کے جو چاہنے والے ہی کہہ سکتے ہیں یا جو ان کو مطلب ان کا کونٹنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا جس طرح کا ایٹیچور ہے یا جس طریقے سے آپ ہیں تو ان کو تو یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ اگرے دن سکنین شورٹ نہ آیا ہو تو یہ آپ کو آپ اس کو ہینڈل تو کر لیں لیکن آپ کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں بہت معاملات ہوتے ہیں زیادہ تر آپ کے بارے میں آپ کے خلاف وہ لوگ بولتے ہیں جن کو آپ لیفٹ نہیں کراتے سیری سیمپل سی بات ہے پوسٹ پہ بیٹ کومنٹس کرتے ہیں کیونکہ ان بوکس میں ہم نے انہیں لیفٹ نہیں کرائی ہوتی ہم نے انہیں ایڈ نہیں کیا جاتا اور میرے اگر جتنے بھی فین بات کی جائے پانچ پرسنٹ ہیٹرز ہیں جو کہ بولتے ہیں اور بقواس کرتے ہیں وہ پانچ پرسنٹ نائنٹی فائف کو اگنور کر کے میں پانچ پرسنٹ پہ توجہ نہیں دے سکتی ان میں کچھ ہوتے رہے تھڑکی ہوتے ہیں انہیں لگتے ہیں کہ ایک لڑکی اگر خود مختار ہے یا مگر بھی ڈریسنگ کر رہی ہے اپنے فیصلے خود لے رہی ہے کئی گھومنے پرنے جاری ہے تو وہ ہماری پہنچ میں ہے ہم اسے کوئی بھی آفر کر سکتے ہیں بہت سے میسجس بھی آتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں میں وہ بولنا نہیں چاہتے ہیں شادی کی بڑی آفرز آتی ہیں شادی کی بڑی آفرز آتی ہیں بہت بڑے بڑے آنکل جو ہوتے ہیں وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں تو میں خیر کبھی غصہ نہیں کرتے ہیں اس بات کو میں انجوائے کرتی ہوں ہاں فن کے طور پر میں سکرین شوٹ لگا جاتی ہوں میرا مقصد کسی کی دل ازاری نہیں ہوتا بلکہ الٹا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ میرے فن چیز دیکھتے ہیں تو وہ کافی انجوائے کرتے ہیں اور ہستے ہیں میرا مقصد بھی ہوتا ہے خیر کہتے ہیں بول کے لئے ازاد ہیں تو وہ جو پروپوس کرتے ہیں تو ان کے لئے ازاد ہیں کبھی کسی کی جو آفر ہے آپ نے کبھی ذہن میں آیا کہ اس بندے کو سنجیدہ لیا جا سکتا ہے خیر وہ کہتے ہیں نا میچورٹی کے جس لیور پہ پہنچ چکے ہیں میچورٹی کے جس لیور پہنچ چکے ہیں میں سنجل بہت خوش ہوں اور ایوش کہ میں اپنے مرتے تم تک بڑھاپے میں کیونکہ بڑھاپے میں بھی میرا صدر نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور بڑھاپے میں بھی میں اتنی ہی خوش مزاج اتنی ہی ایکٹیو رہنا چاہتی ہوں اس طرح کی ہی ڈرائسنگ یہ نہیں ہے میرا کہ وہ میرے دو بچے ہو جائیں گی میری کمر جھک جائے گی اور میں اس طرح کی ایک نانی دادی ٹائپ بن جاؤں گی ایسا میرا بلکل بھی ارادہ نہیں ہے تو ایوش کہ میں سنگل زندگی گزاروں ایم بیری ہیپی اچھا چلے واپس آتے ہیں تو کتنا کما لیتی ہیں آپ ایک منتھ میں سوشل میڈیا سے نہ پڑ جائے گی نجم صاحب آباس کر دیں نہیں چلے ایک مطلب ہم مطلب ہم ویسی ایک اندازے مطابق آپ اماؤنٹ نہیں بھی بتانا چاہ رہی اتنا ہے کہ میں ایک اچھے برینڈڈ کپریں افورڈ کر سکتی ہوں اچھا خون اچھی لائف جو ہے میں افورڈ کر سکتی ہیں بہت زیادہ گفت بھیجتے ہیں بہت سے لڑکیں چھپاتی ہیں میرے فانس بہت پیار کرتے ہیں ضرور نہیں ہوتا کہ جس طرح کی لڑکی ہوگی اس کو اسی طرح کی فان ملیں گے وہ کچھ ہوتے ہیں کہ گفت پر بات کرتے ہیں میرے کچھ اس طرح کی نہیں ہیں میرے تو انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے گفت پر بات کی تو وجہ دو منٹ میں جو ہے اچھے اچھے جو ہے وہ گفت بھیجتے ہیں دینر پر آئیے دینر پر تو اتنے لوگ آفر کرتے ہیں کبھی کسی سبتے میں نے کیا انکار نہیں کیا لیکن کبھی اسے کملیٹ بھی نہیں کیا جو وعدہ کرتے ہیں اچھے مجھے بتائیں کہ آپ انسانوں سے کتنی جلدی بتا جاتی ہیں میں کہوں گا آپ کے دوستوں کی بات کریں تو آپ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ساتھ چلتے ہیں دوست ججھ کرتے ہیں اگلا انسان جتے ہیں کہ اس نے کتنا ٹائم گہنا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر بات چیت آپ کر رہے ہیں تو وہ فوراں سے ان کا مائنڈ کئی اور چل جاتا ہے وہ فرینکنس کو کئی اور ہی متقب لے جاتے تو وہ لوگ جوتے ہیں پھر ان کی چھوٹی کروانی پڑتے ہیں ایک تو مطلب گی ون ٹیک کی بات ہوگی میں ایک فرینڈشپ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ دوست چلے رہے ہیں مطلب میں چلے میں اس میں میل انسر ختم کر دیتا ہوں ہم کہتے جو آپ کے فیمیل دوستیں ہیں ان فیمیل دوستوں کے ساتھ آپ کتنے کرسے ساتھ چلتی ہیں کتنی کی جلدی ان سے اکتا آ جاتی ہیں اچھا کسی سے ہم دوستی کر لینا تو ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کچھ امیدیں لگا لیتے ہیں اگر فیمیل کی بات کی جائے تو میری فیمیل زیادہ دوست ہے اور فیمیل کے ساتھ کیونکہ ان کی باتیں ہیں گسی پٹی چوگلیاں فیشن کے نام پر فیشن سوچ آگے بھڑتی ہی نہیں ہے وہ پرگرام بنا لیا جائے اور پلان کر لیا جائے تو وہی بہانی ہوتے ہیں تو اس لئے لڑیوں سے تھوڑا دو رہتی ہیں لڑکوں کے بات کی جائے تو ان سے دوستی کر لیا جائے تو ان کو لگتا ہے کہ بی 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 نے کھانا کھایا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اگلے بندہ بڑا جلدی اکتا جاتا ہے کیونکہ ایک انسان ہے اس کی لائف ہے اس نے اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا ہے اگلے بندے کو انٹرفیر کرو اور اسے فورس کرو کہ وہ سب کام چھوڑ کے آپ سے بات کریں یا آپ سے امیدیں زیادہ لگا لے ایسے لوگوں سے بڑے جلدی اکتا جاتی ہوں اور پھر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں کچھ لوگ ہیں اپنی زندگی گزارو زندگی میں سے کچھ ٹائم نکال آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گزارو وہ یادگار لمحات ہوتے ہیں تو وہ ان یادگار لمحات پر اور دوستوں کی میں بڑی قدر کرتی ہوں اور زیادہ امیدیں رکھنے والے ہیں جو بہت جلدی فرانک ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہوگی ہے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ایسے لوگوں کو مجھ سے کہتے ہیں میں بہت جلدی لاد کرا دیتی ہوں تو ایک مجھے یاد ہے ایک واقعہ اپنے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے بارے میں آپ کے ساتھ واقعہ ہوا تو وہ کیا واقعہ تھا اور مطلب بڑا آپ نے ایک دم اس کے بڑا ریسپونس کیا ہے حالانکہ کال ان کے دو تین گریڈ بسیں چلتی ہیں اور آپ نے ہلکے گریڈ کی ٹکل لیئے تو وہ ایسی بس آپ کو ظاہر امی اثر آنی تھی تو یہ کیا مسئلہ تھا ایسے معاملہ کچھ ہی ہوئے کہ ڈائیو کے حوالے سے میں ان کی گاڑیوں کی سیٹس ایک بار تو اس طرح کی تھی پیچھے کی طرف بلکل سیٹس جا رہی تھی اور پیچھے دنوں میں میں نے سفر کیا تھا تو اس نے اتنا زیادہ شور سے پانکے کا تو جب میں نے اس نے کہا کہ یہ ختم کرے اس کو اس سے بڑا سکتے ہیں سات گھنٹے ہم برداشت نہیں کر سکتے تو اس نے کہا کہ یہ تو چلے گا یہ تو ایسے ہی ہے پیچھے کہ پیچھے کہ میں نے اپنے مکتے نہیں بیٹھے اور آپ نے کہا 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 ہم نے آپ کو دیا ایک آرام دے سفر ہم دیزرگ کرتے ہیں تو اس پر میں نے اس کی طرف اپنے مواماری تو اس نے کہا کہ میں بھی کاری روک کیا میں نے کہا کہ گاڑی روپ کو اٹھار دو تو چونکہ مجھے ان کی روز بڑے اچھے طریقے سے بتا ہے تو ان کی ہمیشہ سی گاڑیاں بہت کھٹا ہے اور میں سیدھا موہ پہ ہوں گی کہ بہت ہی تھرڈ کلاس کسیم ان کی گاڑیاں ایمان کہ یہ سڑکوں پہ چلنے کے کابل بھی نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کو تکلیت دے ہیں تو میں سب سے ہوں گی کہ دائیو کو نہ کرتے ہوئے اور دوسری گاڑیاں ایک تو رنٹ ان کے کام ہے اور دوسری ان کی گاڑیاں بہت اچھی ہیں ایک تو ان کے رنٹ انتہا کے اوپر ہیں اور اتنی ہی فیسلیٹیشن نیچے زمین پر مجھے بتا ہے کہ عورت کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں آپ جیسے ہی عورت کا نام لیتے ہیں تو اس کے اوپر تعلیم و تربیت اولاد کی پروش گھر چلانا اور یہ ساری ذمہ داریاں اس کے علاوہ اس کے اپنے بھی کچھ حقوق ہیں وہ ساری چیزیں تو مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ آپ عورت کو کیسے دیکھتی ہیں عورت کو کیسا ہونا چاہیے عورت ایک بہت پیاری چیز ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ عورت پسلی سے بنی ہے ٹیڑی پسلی سے بنی ہے عورت کو کبھی سیدھا کرنے کی کوشش مت کریں عورت کو پسلی سے اس لیے بنایا گیا وہ ا Canon نے زیاد کو دیکھا کریں اس کے ساری دائے اکھا آدھا där اس سے کچے مارک سنبgrenhee اچھے چیزیں کیا فراز کے برابر برابر کی بریانات ج traپ cannot عورت عورت بنیے موجود عورت جنیت عورت بنیے موجود تو عورت بنیے موجود عورت بنیے م Producer عورتس لیکن عورت اگر انتقام پہ آئے تو پھر اس کے انتقام سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا میں تو یہ ہوں گی مردوں کو کہ عورت پہ حکمرانی نہ کریں عورت کو پیار کریں عورت آپ کی ہر بات مانے گی عورت پہ حکمرانی کرنے کوشش کریں گے ایک نا ایک دن آپ موں کے بل گر چاہیں گے اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ نے پچھلی دنوں ایک مرد مارچ کیا عموماً ایک جو مرد ہوتے ہیں وہ اس کے اندر فیمنسٹ تو موجود ہوتی ہیں کئی جو مرد ہیں لیکن یہ ایک عورت کے اندر یہ ایک جو ہے وہ مردوں کے لیے اتنی ہمدردی اور اتنا جو ہے وہ پیار جو ہے تے کے آنکھیں بھر آئیں تھی یہ کیا یہ کیا ایک جسٹ ایس فر فن تھا یا کوئی آپ اس میں کوئی سنجیدگی کا پہلو بھی تھا ایسی بات نہیں ہے مرد بولنا چاہتے ہیں مرد خموش رہتے ہیں مرد زرف بڑا ہے یا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرد کیوں چپ رہتے ہیں ایک مرد جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس کے کندوں پر زیمے داری ہے وہ بیٹا بنتا ہے مائے اس کے ذہن میں ڈال دیتی ہے بیٹا تم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تمہارے پر زیمے داری ہے وہ بہن کا محافظ ہوتا ہے بہنوں کو چارچر بہنوں کی شادیوں پر زیمے داری ڈالی جاتی ہے وہ اپنی خواہ شاد کو مار کر اپنی جوانی کو اگنور کر کے اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں کیونکہ سارے چونچلے پورے کرتے ہیں پھر اس کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے عورت اور ماں میں ایسی کشم کش چلتی ہے مرد کو مینج کرنا تو مرد بیچارہ مینج کرتے ہیں اس چیز کو وہ نہ بی بی کو چھوڑ سکتے ہیں نہ بی ماں کو چھوڑ سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ پیار ہے اس چیز کو بڑے مشکل سے مینج کرتے ہیں اس نے ہر حال میں اپنی ماں کے لئے اپنی بی بی کے لئے جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے وہ باب پنت ہے اس کے کندوں پر زیمے داری آ جاتی ہے سردی ہے گرمی ہے دھوپ ہے بارش ہے اس نے ہر حال میں کمانا ہے ہر حال میں کمانا ہے وہ بنچ دہ رہا ہے اس نے کمانا ہے جو بھی بھی مسئلہTOR ہے اورٹ کے پاس اپنی بی ساتھ بھی لے اس پورٹ کرنے کے لئے کے لئے اس کی ساتھ بھی سپورٹ کرنے کے لئے کے لئے اس کی اپنی ماں بہے بھی سپورٹ کرنے کے لئے کے لئےune مرد کے پاس اپس ساتھ بیارے مردا پیار سانتے ہیں ڈ 찾아 مرد کے ساتھ intric字ہIch لائے ملتے کتاب پلیسے اور اوڑت کارٹ کھیل جاتی ہے مرد کو تھپر گا جاتی ہے درس بندے اور دوسری بار سالتنے ملتا مرد کو کسی نہیں سننسا چادر بہنوں کے زمینداری ہیں ان کے کندے دال دی جاتی ہیں شاید کے بعد در دیب ہوتی ہیں جب بہتے ہیں جب جب جبینی جاتے ہیں مردم سے لوٹ کھا کے بیچاروں کو بلوک ہوجاتے ہیں کھا لوٹ مرد پیچاروں کو بہت چیز ہے اگر دنیا سے شاعری ختم ہو جائے تو میں خود کچھی کروں گی میں شاعری کو بگر کچھ بھی نہیں ہوں میں نے شاعری اس ایج میں پڑھی ہے جب بچے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پیاسا کوا تھا مجھے شاعری مجھے شاعری صحیحos اور کوا ہمیں بھی تک پیاسا ہے وہ سمجھ دار ہو چکے اب لوگ سخی ہو چکے ہیں جگہ جگہ تو مجھے شاعری سے شاعری میری رغو ہوں مجھے شاعری بہت زیادہ پسند ہے میں نے بہت چھوٹی عمر میں ساور کو پڑھ لیا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے شاعر ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک سپیسیفک میرا پسند دیتا ہے لیکن کسی نہ کسی کی شاعری مجھے کافی اچھی لگتی ہے آج کے جو بات کیجئے وسی کی میں بہت بڑی فین ہوں اور وسی کی تو شاید واحد وسی ہیں جن کی کچھ غزلیں مجھے زبانی یاد بھی ہوں گی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ ہمارے ماشاءاللہ سے تحزیب ہاں بہت اچھا جا رہے ہیں نوجوان نسل کے لئے دلوں پر راج کر رہے ہیں کیا بات ہے اس کے علاوہ امین نجمی ہو گئے اور اس کے علاوہ ملدم ہو گئے تو کافی اچھی لیڈیز میں بھی کافی اچھی آرہی ہیں لیکن اگر میں بالکل امانداری سے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی سوچ شاید بھرتی نہیں ہے مطلب اگر نہیں بڑھتی یا وہ کرنا نہیں چاہتی وہ حدود ہے ان سے نکلنا نہیں چاہتی لیکن میں کچھ عورتوں کو سنا حمیدہ اپا کو مجھے ان کی شاعری بہت اچھی لگی اور میں دل سے خوش ہوئی جب ان کی شاعری سنی کہ ایک لیڈی اس طرح کی شاعری کر سکتی ہے بہت مزایا باقی میں دوسری اگر لیڈیز ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جب شاعری میں آئے تو میرے خیال سے حدود نہیں رہتی ہیں تو حدود کو بھلا کے میرے خیال سے شاعری کریں یہاں ٹوپک پر کریں تو میرے خیال سے بہت اچھی شاعری کر سکتی ہے مجھے آپ اپنا کوئی فیوریٹ شیئر سنائیں مجھے باتا ہے آپ سرائی کیوں میں بڑے یہ جو ہے وہ فیموس ہیں کوئی شیئر سنائیں بڑے اچھے دوست ہیں آپ کی بڑے اچھے دوست ہیں آپ کی بڑے اچھے دوست ہیں وہ ہمیشہ بڑا غصہ کرتے ہیں کہ میں ان کے شاعری کے ساتھ جو ہشر کرتی ہوں آج بھی میں ان کا ہی شیئر سناؤں گے بدلہ بدلہ جو جتاں چڑھے گا بدلہ چڑھاؤں گی سنا تیڑی یاد اچھا ودے پایاں سواد اچھا پلہ دیکھو ڈیکھنا ہے باکی کلہ باد اچھا واہ مزلوں میں سے ہے کیا بات ہے زہیر ماروی کی آگے مستقبل میں کیا پلان ہے آپ کے میرا ماضی میں بھی یہ ہی تھا اور حال میں بھی ایک ہی پلان ہے اور فیوچر میں بھی آگے وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی کو خوشی سے گزارنا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی پلان نہیں ہے مجھے بس خوش رہنا ہے ہر حال میں خوش رہنا ہے یعنی کہ میں جب مروں تو مجھے یہ نہ ہو کہ میں نے زندگی کو جھیلا ہے یا گزارا میں نے زندگی جی لی ہے میں یہ چاہتی ہوں تو یہی وجہ کہ آپ اپنے جتنے بھی نیگٹیو جو تھوٹس ہوتی ہیں نیگٹیو تھوٹس پیدا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کک آف کروا لیتی ہیں بلکل 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 میں کبھی کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیتی ہمیشہ ہر حال میں میرے چہرے پر سمائل ہوتی ہے میں بہت ایکٹیو ہوں لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کیسے ایکٹیو ہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں کل کہیں پرسوں کہیں پہ آپ تھکتی نہیں ہیں تو میں نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کیا ہوئے کہ مجھے خوشیاں زیادہ 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 خوشیاں سمیٹنی ہیں مجھے ہر حال میں خوش رہنے ہیں مجھے بڑا نہیں ہونا جلدی ٹھیک ہے اور مجھے انرجیٹک رہنے ہیں اچھا ایک آپ نے پوسٹ لگائی تھی نیجم فیلوز میں آنے کے بعد مطلب اس کے بعد جب آپ نے ایک تو شیئر لگائیں ہیں تو شائروں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آئیں ہیں وہ کیا معاملہ تھا؟ میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے شائری پسند ہے شائر نہیں پسند ہے کیونکہ کہا جاتا کہ شائر بیروزگار ہوتے ہیں بیروزگار نہیں پسند ہے شائری پسند ہو سکتی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو مجھے پیسہ بہت پسند ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسہ پسند نہیں ان کے پاس ہوتا نہیں ہاتھ نہ پہنچے تو کوڑی انگور کھٹے ہو جاتے ہیں مجھے پیسہ بہت پسند ہے کیونکہ پیسے سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے پیسے سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے بہت کچھ خرید سکتا ہے بہت کچھ خرید سکتا ہے خوشیاں خرید سکتا ہے آپ کو اس پیسے ہے آپ گھومنے کے لئے چل جاؤ اپنی شوپنگ کرلو پسند دیدا اچھے دوست رکھ سکتے پیسے سے آپ یہ کر سکتے ہو چاہے وقتی طور پر لیکن آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی آدھ کی بات دیں گے سننے کا کیا بات ہے اب آبے گرامی آپ نے وجدان راو کو سنا ان کے ٹیمپرامنٹ کو آپ نے پرکھا ہم نے بڑے مشکل سوالات ان کے سامنے رکھے بڑے تلخ قسم کے جو جملے تھے جن کا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا پروگرام اور اس کا ڈیزائن اچھا لگا ہوگا اپنے جو قیمتی آرہا ہے اس کے لئے آپ ہمارے کونٹس باکس میں جو ہے وہ ہمیں بھیسکتے ہیں اپنی آرہا اور کوشش کریں گے اس پروگرام کے فارمٹ کو اور ان چیزوں کو مزید بہتر سے بہتر کیا جائے آپ سب کا ساتھ رہے گا بہت شکریہ سلامت رہے